بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل ایم ایم فن فیکٹری آج ہم بنانے والے ہیں گوش روش جو کہ بہت ہی زبدست بنتا ہے سمپل طریقے سے بنتا ہے کام انگریڈینز جاتے ہیں اور چلے پھر تیار کرتے ہم اس کو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی رکھتے ہیں پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو پری آنے والی ویڈیوز ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے 1 kg جو ہے میرے پاس بیو ہے اور یہ ویڈ بون ہے چلی کہ ہڈی کے ساپت یہ ہے میرے گوشت بہت ہی میڈیم کٹ ہے بہت زیادہ کچھ بڑا اوڑا نہیں ہے اور بس اس طرین اللی ویلی بیس کے اندر ہے موجود پورا کمپلیٹ ہڈی والا گوشت لیجئے گا آپ لوگ بھی تو 1 kg ہے تو آگے کا پروسیجور سٹارٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں ابھی کیسا بنتا ہے یہاں میں نے ایک مٹی کی ہانڈی دیا اگر آپ کیسے مٹی کی ہانڈی نہیں ہو تو کو ڈینچن والی بات نہیں ہے تو آپ نے نورمال پردیلی جو گھر کے اندر بناتے ہیں اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر ڈالوں گی اوئل ڈال رہی ہوں تقریباً آدھا کپ اوئل اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ڈالوں گی لسن جو کہ میرے پاس ہے 1 ٹی سپون مرے پاس لسن کا پیسٹ ہے 1 ٹی سپون ادھا کا پیسٹ ہے اب اس کو ہم اچھے سے بھول لیں گے ابھی تھوڑا سا کرم نہیں ہوا ہے اور ایسی گرم ہوتا ہے جیسی گرم ہوتا تو ہی بھوننا شروع ہو جائے گا یہاں میں دیکھیں میں ایک لسن ادھا ملئی ہے لیکن بلکل بھی دیکھیں اس میں بالکلر بالکلر'! اسے مرے پیسٹ ہے ہمارے پاس بھون ب کے بھونڈ اس کے اندر کو ہمارا گوش one یہ ڈال دوں گی کہ ڈال گوش نیر ہے میں گوش کو لسن ادھا ، لسن ادھا ہوں ساندھا رہی رہی ہوگی اور اس کی اچھی سی خوشبو آئے تو یہ کمڈیٹ گوشت میں نے اس کے لئے ڈال دیا ہے اب اس کو ہم ہلاتے ہوئے اس کو اچھے سے بھون لیں گے تو یہاں دیکھیں یہاں پر کارر جو ہے وہ بوشت کا چینج ہو چکا ہے اور اس کی جو خوشبو ہے جو بیف کی ایک آتی ہے وہ ماسک ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے اندرچ کو میں نے تقریباً 5 سے 10 منٹ کے لئے اس کے اندر پھونا ہے لسن ادرک کے اندر تو تقریباً آپ لو بھی اتنا ہی بھونیے گا تو آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ ہاں اس کی خوشبو جا ہے وہ ماسک ہو چکی ہے اور کلر بھی چینج ہو گیا تو اس کنڈیشن میں ہم جو نیکسٹ انگریڈیٹنس ایڈ کریں گے وہ بتاتی ہوں ہس بیزائی کا نمگ لے سکتے ہیں آپ لوگ میں نے یہاں پر 1 ٹی سپون لیا ہے اور یہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور اچھے سے میں اس کو مکس کر دوں گی نمک کو اب اس کے اندر ہم لوگوں نے جو ایڈ کرنا ہے وہ میں ہاف کپ جو پانی ہے میں یہ ایڈ کر دی ہوں اس کے اندر اور اس کو میں ایک دفعہ چلا دو ہی اچھے سے ایڈ کر رہی ہوں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر میرے پاس ہے آلو ہے چار میرے پاس آلو ہے چھوٹے سائز کے اگر آپ کے پاس آلو بڑے سائز کے ہوں تو آپ دو آلو لے سکتے ہیں تو دو آلو میں نے کٹ کر لیا تو کافی موٹے تھے دو تھوڑے پتلے تھے تو میں نے ان کو سابوت ہی رکھ رہی ہوں اب اس میں میں نے دو آدہ جو ہے ٹیماتر ڈال رہی ہوں اور ٹیماتر میں نے اس طرح ہاف کٹ کیے میں ہری مرچے یہ اتنے سپائسی نہیں ہے تو یہ میں چار ڈال رہی ہوں یہ سپائسی چلی ہے اس کو میں نے سلیٹ کر لیا ہے اور یہ چار سے پانچ ہیں یہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں جو بھی ٹوٹل سپائس جو بھی ہوگا وہ این ہی ہری مرچوں کا ہوگا اور اس کے اندر ایڈ کر رہے یہاں پہ میں نے ایک فائل جو لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے بلکل لو فلم کر دیا ہے بابل اس کے اندر آ رہے ہیں اب میں اس کے اندر اپل کو فائل رکھ کے اس کے اندر اپلے اس کو اس طرح سے اس طرح پہ اس طرح پہ اس طرح پہ کرنا ہے کہ اس سٹیم اس کی باہر نہ نکلے اس کے اندر اپلے گرم ہو رہا ہے اس وقت اس پلے میں نے بھی آف کر دیا ہے تاکہ اس کی سٹیم اگرہ مزید کبھی نہیں بنے ہاتھ کو پچا کر کیجئے گا ڈلاں مت کیجئے گا اس کو اچھے اس طرح سے ہم پیک کر دیں گے بلکل اس کو اچھے اس طرح سے ہم پیک کر دیں گے بلکل اچھے اس کو پیک کر دیں گے اور بلکل دم آج کے اوپر ہم لوگ اس کو پکائیں گے تاکہ یہ بلکل اچھے سے پک جائے کوشش کر دیں گے اتنی انشی سے پیک ہو کہ اس کی بلکل بھی بھاہرنا ہے اور اس کو ہم کک کریں گے دھائی سے تین گھنٹے کے لیے اور پانی میں نے اس سے اتیاطن ڈالا ہے اگر آپ نہ چاہے پانی ڈالنا آپ لوگ تو نہیں بھی ڈالیے گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں سوال دست پیک کر دیا اب میں اس کو فلیم ہون دوبارہ کر دیں گے اور بلکل دم آج پہ رکھیں گے سے دھائی سے تین گھنٹے کے لیے جب ہمارا کام ختم ہو گے اب چولا جو ہے وہ اپنا کام دکھائے گا اور جب ہمارا گوشت دھائی گھنٹے بعد یہ تین گھنٹے بعد چیک کریں گے پھر دیکھیں گے کہ گوشت ٹینڈر ہوا یا نہیں ہوا انشاءاللہ ہو جاتا ہے دو سے دھائی گھنٹے گوشت بہت اچھا ٹینڈر ہو جاتا ہے تو چلے پھر ہم نے انتظار کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا روش گوشت ہے تیار ہو چکا ہے پورے دھائی گھنٹے کے اندر تیار ہوا یہ اور یہ دیکھیں کتنا سوفٹ آلو ہے ہلکا سا پریس کرنے پر ٹوٹ رہا ہے اور ہمارا بی بھی بہت اچھے تینڈر ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا روش گوشت ہے بہت اچھے تینڈر ہو چکا ہے اس میں گریو بھی ہے اوائل بھی ہے بہت اچھا سا لوک ہے خوشبو بہت اچھے تینڈر ہو چکا ہے اور اس کو انار کے ساتھ سرف کریں تو ضرور اس کو انجوائے کیجئے گا تو یہ دیکھیں ہاتھ لگانے پر اس طرح سے یہ ٹوٹ رہا ہے بیو بہت ہی زبردست گل گیا یہ اس کا مزہ جو ہے وہ گلے میں ہے یہ بلکل اوثنٹک جو رسیپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آلو ہی بہت زبردست گل گیا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ